سو ہائی ایوریون ویلکم بیک ٹو ابری یوٹیوب چینل سو گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایم سی کیوز ہسٹری آف انڈیا پر سو دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہی کہ جے کے پیسے کا جو اگزام آپ کا دسمبر میں کنڈکٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا اگزام دسمبر میں ہی کنڈکٹ ہو جائے کیونکہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ سی جیل کا کلیش ہو رہا ہے اگزام کا بیج میں تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کی ڈیٹ کیا آگے پیچھے ہو سکتی ہے پوسٹ پون ہو سکتا ہے اگزام ابھی کچھ بھی نہیں ہمارا ابھی کوئی بھی اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے ہمارا اس پہ کوئی بھی ابھی انٹرسٹ دھیان نہیں ہے بلکل بھی دھیان نہیں ہے کہ یہ ڈیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں کی نہیں ہو سکتی ہے ہم ڈیٹ کو لے کے چل رہے ہیں سا دسمبر سے لے کے بیچ دسمبر کے بیچ بیچ میں اگزام کو کنڈکٹ کرے گا جی کے ایسے بھی جی کے پی ایسے کی رکروٹمنٹ کے اگزام کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپٹس میں تو آج کس ویڈیو میں ہم کر رہے ہیں ہسٹری آف انڈیا پہ کچھ ایم سی کیوز تو جو بچے یہاں پہ پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں تو میں ان سے روکیسٹ کروں گا کہ جی کے پی ایسے ہی کا ہمارا اور بھی بہت ساری ویڈیو سلیکچرس آلرڈی اپلوڈڈڈ ہے ڈسکرپشن باکس میں جائیے گا وزیٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہو ہماری ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پلی لیسٹ بنی ہوئی ہیں جی کے ایسے بی بی آلڈوڈو پنچائے سیکریٹری کے لیے آپ کو پورا کورس مل جائے گا پی ڈی ایف پانے کے لیے آپ کو ٹیلگرام جوئن کرنے پڑے گا اور ویڈیو کی سب سے پہلا جو ہمارا لنک شیئر ہوتا ہے وہ ٹیلگرام پہ ہوتا ہے تو چلی آج کے اس ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے آپ کی اس ویڈیو میں کریں گے انچین ہیسٹری پر ہوں گے آج کا ہمارا فرسٹ کووشن کیا ہے چلے آج کا ہمارا فرس کوشن کیا ہے فرس کوشن ہے کہ دیکھیں اندس ویلی سیبلیزیشن میں ہرپا سیبلیزیشن میں اگر میں بات کروں کہ سب سے پہلی سیٹی جو دسکورڈ کی گئی تھی انڈیا میں وہ کون سی تھی مہنجداروں تھی ہرپا تھی سندھ تھی ان میں سے کون سی ایسی جو اندس ویلی سیبلیزیشن ہوا جب سب سے پہلے ان میں سے ایک سائٹ کو دسکورڈ کیا گیا سیٹی کو دسکورڈ کیا گیا وہ کون سی تھی مہنجداروں تھی خڑپا تھی سندھ تھی یا پھر لوتل تھی اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ ہے آپ کی خڑپا خڑپا جو تھی یہ فرسٹ دسکورڈ تھی اور یہ کون سی ریور کے سائٹ پہ تھی کون سی ریور کے سائٹ پہ ہے تو یہ ہے آپ کی راوی ریور کون سی ریور راوی ریور کے کنارے راوی ریور پر ہے اور ایک پوائنٹ اس کا اور اس کو ڈسکور کرنے والے پرسن کا نام کیا ہے ان کا نام ہے دائرام سہینی تو پورا نام ہے آر بی دائرام سہینی سہینی انہوں نے یہ فرسٹ ڈسکور کی تھی سی ٹی جس کا نام تھا خڑپا کب کی گئی تھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے نائنٹی ٹوانٹی ون ٹھیک ہے کافی امپورٹنٹ ہے اگزام میں آپ کو اسی طرح پر کوشن بن سکتا ہے کونسی ریور پر ہے یہ کوشن بن سکتا ہے کس نے ڈسکور کی یہ بھی کوشن بن سکتا ہے کب ڈسکور ہوئی یہ بھی بن سکتا ہے اور یہ کونسی سی ٹی کا نام ہے خڑپا یہ بھی کوشن بن سکتا ہے یعنی چار کوشن آپ کو یہ کوشن سے بن سکتے ہیں نیکس کوشن دیکھتے ہیں کی which was the only in the site with an artificial brick dockyard dockyard کیا ہوتا ہے زہازو کا اڈہ کونسی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے یہ راجگھڑی میں ملا ہے خڑپا میں ملا ہے لوتھل میں ملا ہے یہاں پہ کالی بینگن میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے artificial brick your dockyard ہے یہ ہمیں کہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے لوتھل کے بعد لوتھل لوتھل ایک in this valley civilization کی ہی سائٹ ہے ایک ہڑپن سائٹ ہے جب لوتھل جو ان کی سائٹ تھی جب انہوں نے اس کی foundation کی اس کو فاؤنڈ کیا تب چیزیں کیا ہوئی تب وہاں پہ انہیں یہ چیز پتا چلی کہ یہاں پہ ایک گیم کھیلی جاتی تھی جو آج کے ٹائم پہ جسے ہم چیز کہتے ہیں similar پوری چیز کی طرح وہ گیم ہوتی تھی وہ بھی یہاں پہ ان کو دیکھنے کو ملا ہے اب لوتھل ہے کہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاؤنا چاہئے یہ دوستو لوتھل جو آپ کا لوکیٹ کرتا ہے گزرات میں کہاں پہ ہے گجرات میں گجرات میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ سابرمتی ریور اس کے نئر پورٹ میں ہے اور میں آپ کو بتاؤ تو یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے یہاں پہ کچھ گریپس بغیرہ دیکھنے کو ملی کبرے بغیرہ دیکھنے کو ملی جہاں پہ میل اور فی میل کو دونوں کو ایک تھی گریہ میں دفن کیا گیا جب انہوں نے چیزوں کو سرچ کرنا شروع کیا لوتھل میں لوتھل گزرات میں ہے اور گزرات کی کونسی ریور سابرمتی ریور کے نئر میں ہے اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں ملی ایک ایسی گیم یہاں پہ تو آرٹیفیشل ڈوکیار بھی دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے دوسری بات میل اور فی میل کو ساتھ میں دفنائے جاتا تھا ایک ہی کبر میں ٹھیک ہے تیسری بات یہاں پہ کیا ہوئی تیسری بات یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہاں پہ ایک ایسی گیم کا ایویڈنس ملا ہے ایسی گیم کے کھیلنے کا کھیل کا ان کا ثبوت ملا ہے جس جو کی آج کی گیم کے لیٹڈ ہے جس کا نام ہے چیس چیس جو ہوتا ہے شترنج کا کھیل اسی کے لیٹڈ ہی ہم پہ دیکھنے کو ملکا لوتھل میں اور نیکس کوشن آتا ہے کس کے ساتھ وہ اپنے ہاؤس بناتے تھے اندرس ویلی سیبلیزیشن کے بود کے ساتھ لکڑی کے ساتھ پتھر کے ساتھ برنٹ برنگ کے ساتھ برنٹ برنگ کے ساتھ تو یہ کوشن آپ نے پڑھا ہی ہوگا جلی ہوئی انٹوں کے ساتھ برنٹ برنگ کے ساتھ اپنا یہ گھر بناتے تھے ٹھیک ہے آپشن سے is the right option the people of the اندرس ویلی سیبلیزیشن ورشپ کس چیز کی یہ پوجہ کرتے تھے جو اندرس ویلی سیبلیزیشن کی جو پیپل تھے یہ کس چیز کی پوجہ کرتے تھے جو آپ کا برنٹ برنگ ساتھ ہے یہ آپ کا ایک ٹاؤن پلاننگ یعنی ان کا ٹاؤن پلاننگ کیا سسٹم تھا وہ کہ اس بہے میں ان کا رہنے بالا کیا سسٹم تھا ابھی یہ جو آپ کا کہاں سے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ جو لوگ تھے بتوز کی پوجہ کرتے تھے یہ کافہ انٹرسٹنگ فیکٹس ہے کہ یہ لوگ کس چیز کی پوجہ کرتے تھے یہ پشوپتہ کی پوښہ کرتے تھے یا پھر اندھرال کی پوجہ کس چیز کی پوجہ کرتے تھے یہ کرتے تھے پشوپتہ کی جو کی مہا دیو کے نام سے مہا دیو شیف کی پوچھا پشوپتی مہا دیو پورا نام ہے کیوں ہمیں کیسے پہلا جب مہنجداروں مہنجداروں بھی ایک خرپن سائٹس ہے جب اس میں ان کو فاؤنڈ کیا تو وہاں پہ بہت سارے ایسے ایویڈنس دیکھنے کو ملیں گریٹ بھات جو موسٹ ایمپورٹن پبلک بلیس سا ہے سیٹی کا لاج گرینری دیکھنے کو ملیں گرینری کا کچھ چیزیں یہاں پہ بہت ساری ایسی ایویڈنس ہمیں ملے تھے جو کی ٹریڈ یعنی کہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں ٹریڈ کے کنٹیکٹ میں تھی میسو پٹامیا میسو پٹامیا جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ٹریڈ تھا ان کا مہنجداروں میں جب یہ ان کے ایویڈنس ہی ہمیں دیکھنے کو ملے کہ میسو پٹامیا کے ساتھ ان کے بیجنس کے ٹریڈ تھے ٹریڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا ملا ان کو ایک برونچ وہ چیز بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے تو بہت ساری چیزیں ان کو دیکھنے کو وہاں پہ ملی تو میں نے اس کا right option کوئی بہتا ہے پشوپتی مہادیو پورا نام which of the flowing domestic animals are not found in the excavation in the terracotta of in this valley civilization میں کون سے ان میں سے domestic animals نہیں ہیں تو یہاں پہ ایک کوو جو ہے یہ آپ کو بیتک پیریڈ میں دیکھنے کو ملے گا جو کی in this valley civilization کے تائم پہ کوو کا وہاں پہ کوئی importance نہیں تھی our next question is that the great path was found great جو بات ہے وہ کہاں پہ found ہوئی میں نے آپ کو بتایا کہ مہنجے داروں مہنجے داروں جو تھا دوستوں مہنجے داروں کی اگر میں بات کروں rd بنرزی دوارہ اس کو بنرزی دوارہ اس کو discover کیا گیا جس کو mount of the dead بھی بولتے ہیں مہنجے داروں کو ہم کیا بولتے ہیں mount of the dead کافی important ہے یاد کر لیجی کہ mount of the dead i hope آپ لوگوں نے ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں مجھے میں تب ہی تو آپ کے لیے یہ practice based پہ آپ کے لیے کوشش 1922 میں اس کی discover کیا گیا ہے کس کے دوارہ rd بنرزی دوارہ rd بنرزی دوارہ اس کو کیا گیا یہ تین چیزیں آپ نوٹ کر لیں mount of the dead بولتے ہیں اور great path the great path کہاں پہ ہے یہ مہنجے داروں میں ہے اور مہنجے داروں میں ایک آپ کو largest granary بھی دیکھنے کو ملے گی largest granary اگر آپ کو پوچھ لے examiner کہ آپ کو کہاں سے کون سی خرپن سائٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے تو وہ آپ کو نے بولا ہے کہ largest granary ہمیں مہنجے داروں میں دیکھنے کو ملتی ہے تین چار کوششن آپ کے یہاں سے بھی بند سکتے ہیں our next question is that which one of the flowing city of in this valley civilization without the fortification fortification یعنی کہ بینہ کیا ہوتا تھے کہ ہر ایک city تھی جو کسی نہ کسی کے ساتھ connect تھی مطلب کی جیسے ہر ایک کیا example دوں citadel system تھا کیا نہیں اگر آپ یہاں سے جاتے تو دوسری area اس site پہ پہنچ جاتے یعنی کچھوں کمرے بغیرہ تھے without any city یعنی کہ ایک کمرہ ان کا دوسرے کمرے کے ساتھ لنک نہیں تھا تو کچھ کچھ ایسا ہی without fortification کچھ ایسا ہی system تھا وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا چانو داروں میں کام پہ دیکھنے کو ملتا ہے چانو داروں ایک ہرپن سائٹ ہے وہاں پہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو کافی important چیزیں ہو جاتی ہیں اور ٹھیک ہے یہ یہاں پہ without only یہ ایک صرف ایک اکلوتی ہرپن سائٹ ہے جو اس کو ہم without citadel کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک branch figure بھی ملی ہے bulk lock cut and ایکیس کی ٹھیک ہے نا یہ کافی important چیزیں ان کو آپ یاد رکھے گا تب ہی آپ کے دماغ میں یہ چیزیں رہیں گی اور سندھ میں ہے یہ ٹھیک ہے اور river اگر پوچھا جائے چونہ داروں کے پاس وہ آپ کی ان دوسری برگی باقی اتنا detail میں آپ نے نہیں پڑنا جتنا میں آپ کو بتا رہا میں مہین مہین point جو آپ کو یاد ہونے چھوٹ چھوٹ i know کہ جتنے جسے ہمیں جسے جسے مانڈا جیسے ہمارے جمہو کشمیر جمہو سے مانڈا جو ہیں وہاں پہ کچھ ایسی evidences ملے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں ان dispel civilization کا سبیتہ کا بارم بتاتے ہیں تو دوستو جب انہوں نے یہ چیزوں کی evidences انہوں نے دیکھے کچھ مطلب کہ انہوں کو seals ملی جاتا تھا ان کو خڑپن seals کو بنانے میں کیا وہ برونج تھا تیرا کوٹا تھا آئیرن تھا یا پھر سٹون تھا تو دوستو اگر اس طرح سے آپ کو کوشن پوچھا جاتا ہے تو آپ بولنا تیرا کوٹا تیرا کوٹا جو سیلز ہوتی تیرا پہ آپ کو دانسنگ گرل الگ لگ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی اونٹ کی خڑیاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہاں سے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی گی دوستو یہ ملی ہمیں مونجدار سے کالی بہنگن سے خڑپا سے تو یہ ملی ہمیں کالی بہنگن دوستو کالی بہنگن جو آپ پہ رجستان میں اور ریور اگر آپ کے بات کی جائے تو گاغر ریور یہ پہ آپ کو دیکھ ملی اتنا امپورٹن نہیں ہے ریور کا سسٹم باقی آپ مہنجدار ہو خڑپن جو ہے ان کی ریور کے نام یاد رکھ دیکھیں اس طرح سے چیزیں چیزیں پوچھ سکتے ہیں پلو فیلڈ کہاں پہ آپ دیکھنے کو کون سی سائی میں دیکھنے کو ملی کالی بہنگل کہاں پہ راجستان میں اور وہاں پہ ہمیں بون آپ دی کیم مل بھی ہمیں وہاں پہ جب ہم نے اس کی انویسٹی کرنا شروع کی اپشن لاثل کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں دوستو کتوں کے ساتھ بھی انسانوں کو دفن کیا گیا یہ چیز ہمیں کون سی ہرپن سائیز میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ کافی امپورٹن گوشن ہے آپ کو پوچھ سکتا ہے جلدی سے اس کا انصر آپ بتائیے گا کی کیا ہوگا برنوالی ہوگا یا پھر آپ روپر ہوگا یا پھر آپ سرک کوٹا ڈاڑا ہوگا جلدی سے بتائیں تو یہ ہمیں کہاں سے دیکھنے کو ملتا ہے روپر روپر بھی ایک سائٹ ہے یہ انڈیان پنجاب ستلوج ریور میں ٹھیک یاد رکھئے گا کافی امپورٹن کوشن ہے یہ اسی طرح سے کوشن آپ سے پوچھے جا ستے ہیں کھائی لیول کے کوشن ہے ورز خوم سائٹ ہیں کھاں پہ آئیے دیکھیں دوستو ہم نے ہیسٹری آف جیہن کے پڑی ہوگی وہاں چیزیں ہم نے دسکشن کی ہوگی کشمیر والی سائٹ سوری رائس کلٹیویشن بھی ہوتی تھی کس میں لوتھل میں راکھی گڑی میں رنگپور میں یا پھر بوت ای 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 سی تو اس کا جو لوتھل بھی ہے اور رنگپور بھی رنگپور کہاں پہ ہے لوتھل آپ کا گجرات میں رنگپور کہاں پہ دونوں جگہ پہ ہمیں یہ چیز دیکھ کو ملتی ہے بڑی سے بڑی ہرپن سائٹ کون سی ہے راکھی گڑی چونہ دارو بنوالی یا پھر لوتھر راکھی گڑی جو آپ کی ہے کھاں پہ ہے خریان میں ہے سب سے بڑی ہرپن سائٹ ٹھیک ہے آج کا ہمارا last کوششن آتا ہے بچ ہیپن سائٹ آلسو نون ایس مینی مہنجدار کس کو ہم مینی مہنجدار کے نام سے جانتے کافی امپورٹن کوششن آ سکتا ہے اگزام میں میں نے آپ کو بتایا کی ایویڈنس کیا ایویڈنس ملے تھی ہمیں لوتھر میں ایویڈنس ملے تھی دول بوریل تھی ورن ایویڈ ایویڈ انہیں سنگل گریب ایک ہی سنگل گریب میں مین اور فیمیل کو دفن کیا گیا تو یہ لیس کا رائٹ آفشن کیا ہو جائے گا دوستو یہ تھے آج کے ہمارے 15 کوشن اچھا لگاؤ اچھا لگاؤ لائک و شیر ضرور کیجئے ابھی کوئی کہیں جائے گا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ گے کہ ہوم بر کے لئے جو میں آپ کو کوشن دے رہا ہوں اس کا انصر آپ نے کمنٹ وارکس میں بتانا ہے تو میں آپ کو اندس پہلی سیبلیزیشن کے لیٹر ہی آپ کو کوشن دے رہا ہوں تو اس کے لئے آپ تھوڑا رڈی ہو جائیے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا رائٹ آفشن کیا ہوگا ٹھیک ہے جی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ برونج ایک برونج دانسنگ گرل کی ایمیز میلی پکچر میلی وہ کون سی سائٹ سے ملی ہے دوسرا کوشن آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کو کس میٹل کے بارے میں سب سے پہلے کون سے مطلب کی میٹل ان کو فرسٹ ٹائم ملا بلکی کون سا میٹل ان کو فرسٹ ٹائم رسیب ہوا ٹھیک ہے جی آپ نے یہ بتانا ہے کون سا میٹل کو یہ سب سے پہلے جانتے تھے جیسے آئیرن ہو گیا گولڈ ہو گیا یہ چیزیں آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا تھا یا آپ اس کو خود سرچ کریں نیٹ پر سرچ کرو کہ کون سے میٹل کے بارے میں جانتے تھے سب سے پہلے انہوں نے کون سا میٹل کو جانتے پہچان تھی اس کو یاد رکھنا ان کے میسو پٹونیا میسو پٹیمیا کے ساتھ ان کے ٹریڈنگ رلیشن تھی سو اس ویڈیو کو یہیں تک کلوز کرتے ہیں ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو تب تک لئے بھا بھائی انڈے کے جو آپ کو خوم بر کے لئے دو تین کوشن دیئے گئے جو جو آپ کو آتا ہے وہ آپ اس کا انسر کر سکتے ٹھیک ہے جی سو کی گئی بھا بھائی انڈے کے